السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل مسلمہ کوٹس آج ہم ریئیٹ کریں گے سعید انور کی ایک ویڈیو پہ جو بہت ہی انسپائرنگ ہے اور ایمان افروز ہے آئی ہوپ آپ سب بھی اس سے مفید ہوں گے سو ویڈاوڈ ڈیلے ہم بیڈیو کی طرف پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں سود سے مال پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں سدکے سے مال کھڑتا ہے اللہ کہتے ہیں بڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں اگر تم سب سے موچھا جانا چاہتے ہو تو تم عبد بن جاؤ لوگوں کے پیر کے جو مٹی آتی ویسے بن جاؤ اس کو عبدیت کہتا ہے اللہ فرمالے ہیں فَبَشِرِ بَعْدِ بَشَارَتْ دَوْمِرُونَ مَنْدُقُونَ اَلَّذِينَ يَسْتِمِنُوا الْقَوْلُونَ جو بات کو بڑی دھیان سے سنتے ہیں وَيَدْتُ مِنْعَسَنَ اور ان میں سب سے اچھی بات کی طبع کر رہا اور قرآن میں اور حدیث میں ہر جگہ سب سے اچھی بات کس کی ہے وَمَنْعَسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِلَى اللَّهِ دعوت سے اچھی بات کوئی ہوئی نہیں سکتا دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں میں نے جتنے بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے آٹھ دس مجھے یاد ہے جو انتقال کر چکے ہیں میں نے ان کو ہر وقت سنتے ہی دیکھا ہے اور اللہ نے دو کان اسی لئے دی ہیں زیادہ سنا کرو ایک مو دیا کم بولا کرو آج مزاج اُلٹا ہو گیا ہے بولنا بہت ہو گیا سننا کم ہو گیا سننا اتنا ضروری ہے سننے سے کیا ہوتا ہے فرمائے جو بات کو سنیں اور ہر بات ہر بات سمجھ نہیں آتی لیکن بار بات سنتا رہے گا ایک ساتھ سنتا ہے تو پھر جا کے کلاس میں بیٹھ کے پیپر پاس کرتا ہے پہلے دن تھوڑی ٹیچر تو سمجھ آتا ہے حدیث میں آتا ہے جو باتیں تمہیں سمجھ میں آرہی ہیں جو علم تمہیں سمجھ میں آرہا ہے اس پر حمل کرو اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں سمجھ نہیں ہے جن رستوں جو رستے تمہیں سمجھ آرہے ہیں ان رستوں پر جلو اللہ تمہیں وہ رستے کھلے تمہیں سمجھ نہیں آرہے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو دیissible سے بات سنتا ہے اور یہ یاد رکھنا میرے دوستوں سننے والے بڑی خیر پہ ہیں اللہ فرماتے ہیں جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات سناتا ہے ونہ نماز سن کے لوگ چلے جاتے ہیں جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے اس کو صرف اپنی بات سناتے ہیں اگر یہ سن بھی لیتے ہیں وہ مڑھ کے چلے جاتے ہیں ان کو کوئی اثر نہیں اللہ کی بات سننا دیہان سے یہ بہت ضروری ہے میں نے دو ہزار میں تین دن لگائے تھے سن دو ہزار ایسے اچھے دوست دیئے جو مجھے فجر مسجد میں پڑھاتے تھے سارا دن فرمہ گراؤن بے رہتا تھا عشاء مجھے مسجد میں پڑھاتے تھے میں فجر میں ایمان صاحب کا بیان سنتا تھا پانہ منٹ عشاء میں تعلیم میں بیٹھتا تھا اللہ کی قسم جتنے سوالات اللہ نے تین سال میں سارے ختم یہ سننا ہے جنہ ضروری ہے اور قرآن میں آپ جہاں میں گمراہ لوگوں کی بات دیکھیں گے نا ان کی ایک ہی وجہ ہوگی جو میں نے پڑھی ہے جو سنی علمہ سے یہ سنتے نہیں جب جہنم میں لوگ چیخ پکار کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے علم یاتی کم نظیر کتب میں ڈرانے آتا تا قلوب اللہ آتا تم نے کیا کیا ہم نے ان کو جھٹلا دیا پھر وہ چیخیں ان کو کہیں گے گاش ہم دنیا ہمیں اللہ کی بات سن لیتے ہیں گاش ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے نوجوان آئے تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں لوگ سوال کریں تو جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہو بتا دیتا ہو اس سے سوال کیا کہ سعید بھائی یہ تبلیغ علیہ چھے نمبر چھے نمبر چھے نمبر کچھ اور بھی تو بیان کریں میں کہا پہلی بات تو یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ پہلا نمبر ہیں اللہ کی تعریف ہیں سارے سمندر کی سیائی بنا لو اور سارے درخت کو کلم بنا لو اور آدم علیہ السلام سے لے کر مگر اس سے پہلے جنات بھی لے لو سب کو ملالو پہلا نمبر ہی ختم نہیں ہوگا تو میں چھے نمبر ختم کرنا دوسری چیز میں نے اس سے کہا کہ تمہیں قاری کونس اچھا لگتا ہے اس سے وہ مجھے سودیس بہت اچھا لگتا ہے میں کہاں بھی سودیس عشاء پڑھائے گا اس سے کہنا شیخ سودیس میں بیس سال سے آ رہا ہوں تمہیں سننے تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ سناتے ہو اس کو بدلتے کیوں نہیں کبھی جنی جمشد کی ناس سناتے ہو کبھی کچھ اور سناتے ہو ایک ہی سورہ فاتحہ ایک ہی رکو میں ہوئی تذبیر ایک ہی سجدہ میں ہوئی ایک ہی بیٹھ کے جلسے میں آتا ہے یہ دعوت کا کام جنہیں یدون اہل الخیر اس سب سے پہلا کام ہے جس سے آگے کام سائی ہوں لیکن دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت میں ایک ہی بات کی جاتی ہے دو نہیں کی جاتی ہے پانی ایک ہی برسائے جاتا ہے زمین کو کوئی نئی چیز نہیں آج زیتون ڈال دو کل مہنگو کا جوز ڈال دو ایسا نہیں ہے ایک ہی پانی سے عام بھی نکلے گا ایک ہی پانی سے کریلا بھی نکلے گا ہر ایک ہی پانی میرے دوستوں دعوت کی مثال بارش کی طرح ہے لیکن دعوت سننے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ دعوت ایسا عجیب کام ہے یا تو یہ بڑی ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کرتا ہے جس پر بڑھتا ہے نا پانی یا تو پانی زمین کو تباہ کرتی ہے جیسے ابھی پانی نے ہماری زمین کو فیصلہ ہو صدق پلستان کو تباہ کی یا زمین کو بھرا دیتی ہریا ہرہ بھرا کر دیتی تو دعوت سننا میں کبھی کبھار درست پران میں بیٹھتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے نئی چیز سنتا ہوں ایک ہی بات سننا بہت مشکل کا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشری بات بشارت دیتے ہیں یہ مرے بندی ہیں اللہ نے بندہ بندگی سے ہونچا درزہ کسی چیز کا اور عبد کس کو کہتے ہیں عبد الودہ اردو میں کہتے ہیں جو انسانوں کے پیروں کے نیچے مٹی آتی ہے اس کو عبد کہتے ہیں یہ انسان کے لیے جو حیث درزہ آبدیت کا ہے لیکن وہ آبدیت کیسے ملے گی جب لوگوں کے پیروں کے نیچے مٹی آئی گی تب اس کو آبدیت کا درزہ ملے گا ہم تو چاہتے ہیں نا تو ہمیں بڑا بنا دیں تو ہمیں جو ہے پیسہ آ جائیں تو ہم اوپر ہو جائیں گے اللہ کی نزدیک سارا الٹا ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قابلی طرح مذہروں دوستوں اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت چھوٹی سی جنگے دی ہے وہ جل ختم ہونے والی کی میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا اللہ کی تو بات کر کے جو ہے میں ادھر نکلا ہوں ادھر سے یہاں تین نوجوان بیٹھ جاتے ہیں بیس بیس سال کے وہ اس دروازے سے نکلیں اور گاڑی نے ہٹ کیا دنوں انتقال کریں ان کا آخری میان تھا آخری دفعہ وہ بیان سن رہے تھے اس لیے بیٹا یہ کیمرہ بند کر دی اس جزا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا ہمارے جتنے گریٹ کرکٹرز ہیں جیسے بیٹھ منت تھا جس کی 99 اشاریہ 99 کی ایوریش تھی اس کا یہ تھیوری تھی کہ میں ہر میچ کو آخری میچ وہ پہلا میں سمجھ کے سیلتا ہوں ہر بیان کو پہلا سب بیان کے لیے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں لیکن جب بھی آدمی فیکٹس کرتا ہے اس کی گیم ایمبروم ہوتی ہے جب بھی آدمی کھانا کھاتا اس کا ویٹ بڑھتا ہے حالانکہ کل بھی روٹی کھائی تھی آج در روٹی ہمارے نیوزیلنڈ میں نیوزیلنڈ میں شہد بہت ہوتا ہے ہنی منوکہ لیکن وہ ہم نیوزیلنڈ سفر کر کے آ رہے ہیں تو وہاں کا شہد خراب ہو گیا بہت ایکسپورٹ ہوتا تھا چائنہ میں تو انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ جو بیز ہے ان کا نیوگیشن سسٹم وائی فائی نے خراب کیا ہوا تو نقصان ہو گیا بیز کا یہ وائی فائی جو ہے وائی فائی ہے تو ٹھیک ہے وائی فائی کا کوئی مسئلہ نہیں وائی فائی بہت خطرناک ہے اس لیے گزارش ہے کہ انشاءاللہ دھیان سے بات سنے گا تو ایک محول ہوگا اس کا سب کیا اثر ہوگا انشاءاللہ گزارش ہے ویڈیو اس بات میں یہ مسجد ہے تقیو اسمالی صاحب آج کل بہت سختی کر رہے ہیں کہ مساجد کو کیمرے سے ویڈیو سے اور تصویروں سے پاک رکھا اور عرب کی علماء جو ہیں میں کبھی عمرے پہ جاتا ہوں تو اس سب سے پہلے درابی میں جو ہے اس کیمرے کی اور ویڈیو کی تصویر کی بہت زیادہ تخالیف ہوتے ہیں دین تو عربوں کے پاس ہے دین تو عربوں پہ اترا ہے قرآن عربوں پہ اترا ہے مکہ عربوں کا ہے ہمیں تو عرب علماء سے بہت انٹریکشن ہے گزارش ہے انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ سنت طریقے سے ناماز پڑھنی آپ نے نہیں پڑھنی کوئی مجھے کہہ رہا تھا یہ تواف میں ایتی مشکت ہوتی ہے ہمیں کھڑا کرتے کعبے کو گھما دیں سال دفعہ تو اتواف ہو جائے گا ہم نے اپنی نہیں ہم نے ہر عمل کو سنت پہ لانا ہے انشاءاللہ سالی دنبا کی بات ہمیشہ دل کو چھوٹی ہے کیونکہ وہ عام آدمی کی لینگویج میں بات کرتے ہیں اور عام آدمی کے لئے بات کرتے ہیں اور وہ جانتے کہ عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے وہ دین سے دور ہے اگر وہ دین کی محفل میں نہیں بیٹھے گا تو اس پہ اثر نہیں ہوگا وہ چینج نہیں لائے سکتا کیونکہ وہ ایسے محول سے گزر کے آ چکے ہیں جس میں ان کو اندازہ ہے جب تک دین کا محول نہیں ملے گا دین کی دعوت نہیں ملے گی دین کی تربیت نہیں ملے گی تو یہ چینج پاسیبل نہیں ہے تو سعید انور نے اس چیز کو گراسپ کرا تعلیم میں بیٹھے ایسے دوست بنائے جو دیندار تھے اور یہی ان کی زندگی میں چینج لائے ہمیں ان کی زندگی سے یہ بات سیکھنی چاہئے اور اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے آج کے لئے اتنے ہی آج کے لئے اتنے ہی